ساتھ جابدلی تو خبروں کی اشراعت کریں گے شہلس بگولی سچپ شہری وکاس بیواغ نے بتایا کہ پرواسی مزدوروں کو سرکشت باپس لائے جا رہا ہے ان کے خانے پینے کی سموچت ببستہ کی جا رہی ہے اس دوران انہوں نے اور کیا کچھ کا آپ کو سنا دیتے ہیں جہاں تک پرواسیوں کو پردیش میں لانے اور پرواسیوں کے جو انی راجع کے پرواسی ہیں ان کو باہر بھیجنے کا بشہ ہے تو آج تک ہمارے پاس جو اتراخن میں آنا چاہتے ہیں دو لاکھ بارہ ہجار ساتھ سو اٹھارہ کے آس پاس ہمارے ریجسٹریشن ہو چکے ہیں جس میں سے بیاسی ہجار آٹھ سو چونتیس دوگ ہمارے پردیش میں آ چکے ہیں جس میں ہریانہ سے سولہ ہجار تین سو پیچاسی اترپردیش سے چودہ ہجار چار سو تین چندگر سے ساتھ جار پانچ سو اونسٹھ پنجاب سے تین جار آٹھ سو چھیاسی ہریانہ سے سولہ ہجار تین سو پیچاسی چندگر سے ساتھ جار پانچ سو اونسٹھ پنجاب سے تین جار آٹھ سو چھیاسی مہراشتہ سے تین جار ساتھ سو چودہ راجستان سے تین جار پانچ سو نو گزرات سے دو جار نو سو کریسٹھ کارناٹکا سے پینگلور سے پندرہ سو چورانو اور اسی طرح سے بانکی انیے راجیوں سے اس میں ہیں جو پردیش کے باہل جانے والے لوگ جنہوں نے ہمارے پورٹل میں ریسٹر کریا تھا وہ لگبک تیتیز جار نو سو نبیے ہیں جس میں سے سولہ جار دو سو نتیس لوگ ویبین پردیشوں میں جا چکے ہیں اس کے علاوہ جو انتر جنپدی ہے جو ہمارے پردیش میں پریوہن چل رہا ہے اس میں لگبک سر سرہ جار پیتالیس لوگ ایک جنپد سے دوسرے جنپد میں گئے ہیں اس میں جو ہمارے ابھی تک جیسے آپ کو جانکاری ہی ہے کہ بس کی آترا کے علاوہ جو ہے ٹرین بھی شروع کی گئی ہیں اس میں چار ٹرین ہماری جو ہیں سورت سے کارڈوڈاؤن پونے سے ہریدوار بینگلور سے ہریدوار سورت سے ہریدوار یہ آ چکی ہیں ایک ٹرین احمد آباد سے ہریدوار ابھی آج آئی گی وہ اس کے علاوہ جائپور سے ہریدوار کی جو ٹرین ہے وہ کل چلے گی پونے سے ہریدوار بھی شیگر ہی ایک اور ٹرین چلانے کی سمبھاؤنا ہے اسی طرح سے احمد آباد سے لالکوان بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کل ایک ٹرین چلوائیں آج یا کل میں گوہ سے ہریدوار بھی ایک سترہ تاری کے اس کے بعد چلانے کا پلان ہے اور ایک اور ٹرین جو ہے بینگلور سے لالکوان ہمارا چلانے کا پلان ہے اس کے علاوہ کچھ ٹرین ہماری جیسے پیلنگانا سے اتراخند آنے کے لیے اور کیرلا سے اتراخند آنے کے لیے یہ بھی ابھی پائپ لائن میں ہے اس کے بارے میں بھی باتچیت جاری ہے اور جلدی ہی یہ ٹرین بھی ہم لوگ چل رہیں گے اس کے علاوہ بسے کے مادیم سے بھی جو ہمارے پاس کے پردیش ہیں وہاں پہ آواجہ ہی ہو رہی ہے جیسے کی ہوشیارسپور سے تین سو ساٹھ لوگوں کو لانے کا پلان ہے چندگر سے بھی تین سو چیالیس لوگ آج آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھٹینڈا سے لانے کے لیے آج ہماری بسے جاری ہے اور اس کے علاوہ یوپی میں بھی جو ہمارے پاس کے شیطر ہیں جو پاس کے جلے ہیں وہاں سے ہم لوگ بسے میں لانے کا پلان کر رہے ہیں اس کو سٹیجز میں کریں گے اور جو ہمارے اسن یوپی کے شیطر ہیں بیہار کے شیطر ہیں وہاں سے ہم لوگ ٹرین کے مادیم سے لانے کا پریہاست کر رہے ہیں اسی طرح سے ویسٹ بینگول سے بھی ٹرین کے مادیم سے لانے کا پلان کیا جانا ہے جو بہار کے پردیشوں کے لوگ خاص طور پر یوپی اور بیحار کے لوگ جو اور ویسپنگل کے لوگ جو ہمارے پردیش میں فسے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دیرادون سے لالکوان سے ہم لوگ ٹرین چلانے کا پریاز کر رہے ہیں تاکہ ان کو ان کے راجیوں میں بھیجا جا سکے لیکن جلدی ہی ان کا ہم نے ان کا ایک کنسنٹ آگیا ہے جیسے بیحار کا ایک کنسنٹ آگیا ہے تو ہم ریلوے سے بات کر رہے ہیں یوپی کا کنسنٹ ابھی نہیں آیا ہے تو یوپی کا کنسنٹ کا ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں اس کو فولو کر رہے ہیں اس طرح سے پلانیم اس نے ہو رہی ہے بیش میں اگر دیرادون کی بات کریں جیسے اگر ہم دیرادون کی بات کریں تو درزاد سے اوپر لوگ ہیں جو بیحار جانا چاہتے ہیں اس کے لیے کماؤر میں بھی 8 سے درزاد لوگ ہیں جو بیحار جانا چاہتے ہیں